موکل کے لئے بڑا سمتے ہیں کہ پھر پاس موکل ہیں موکل کا جو ہے وہ صرف جو موکل والا موضوع ہے وہ اسلامی تعلیمات سے ثابت نہیں ہے موکل والا موضوع جو ہے وہ علم العداد والوں سے ہے کہ ہر عدد کا ایک موکل ہے اچھا علم العداد کو بھی ہمارے ہاں جفر کہہ دیا جاتا ہے جبکہ وہ علم جو آئنما کا تھا وہ جفر سے مراد ہے گائے کے بچے کی خال کے اوپر جو کتاب لکھی ہوئی ہے اسے کہا جاتا ہے جفر اور دوسرا ہے جامع جفر اور دوسرا ہے جفر اور دوسرا ہے جفر اور دوسرا میں آئنما کے خاص علوم ہے اچھا اس میں جیسے کہ بنو ابباس جب جا رہے تھے بنو میہ جب جا رہے تھے تو بہایتہ امام نے جفر کو کھول کے سامنے رکھا ایسے لوگوں کے سامنے رکھا کہ اس کو شاید سمجھ بھی سکتے تھے کہا کہ دیکھو اس میں لکھ رہا ہے بنی حسن خلیفہ نہیں بنے گی تو وہ جو آئمہ کے خاص علوم ہیں ان کا اس جفر سے کہ یہ اصل میں جس کو جفر کہا جاتا ہے یہ نمبلوجی ہے اور یہ جین میں بھی ہے ہندووں میں بھی ہے جاپانیوں میں بھی ہے چائنیز میں بھی ہے اور یہ یہودیوں میں بھی ہے اور یہ جو ہمارا ابجد حبز ہے یہ در حقیقت ہبرو الفابیٹ ہے ہبرو الفابیٹ جویں شروع ہوتے ہیں الف بیت گیمل بالت ہا اسی ترتیب سے ہے ابجد حبز میں الف بے جیم دال ہے تو ان کے اثرات ہیں ان کے اثرات ہوں سے خساب کتاب لگا کر کچھ چیزوں کے سوالات پوچھے جاتے ہیں کبھی وہ صحیح ہوتے ہیں کبھی وہ غلط ہوتے ہیں پھر ان آدات کے کچھ اثرات کے قائل ہیں یہ علوم والے تو یہ دسکشن یہی ہوتا ہے کہ یہ کس حد تک ہیں کہاں سے آئے ہیں کیا انبیاء نے اس کی آئیمانت آئید کی ہے کہ نہیں کی ہے پھر یہ کہ ان کے موکل کا آتا ہے تو ظاہراً روایات میں ان گروف کے موکل وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے یہ سیدھا سیدھا ماتمیٹیکل اس کے پرابلمز ہیں جن کا سلوشن ہے آج کل یہ چیزوں کی بقاعدہ ویب سائٹس بھی آ چکی ہیں کہ آپ اس میں اس طرح کریں یہ حساب کریں یہ حساب کریں تو کبھی کبھی صحیح آتا ہے کبھی کبھی غلط آتا ہے تو یہ آپ کو تعجب ہوگا ذن کے نام سے جاپانیوں میں بھی ہے اس طرح سے ہندووں میں بھی ہے جین میں بھی ہے یہودیوں میں اس میں کافی مہارت تھی اور یہی چیزیں جو ہیں ابراہمک ریلیجن میں ہیں پھر ایک دوسرے سیدھا ادھر بھی گئیں کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے کچھ میں مبالغہ ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ پہ توقع کیا جائے اور صدقہ دیا جائے لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے کہ یا اللہ ہم ان کے مسئلوں کو حل کر رہے ہیں تو ہمارے مسائل حل فرما صدقہ کیا چیز ہے یا اللہ تو نے مجھے مال دیا ہے یہ میں مال تیرے بندوں کو دے رہا ہوں کیونکہ اس مال کے ذریعے سے تیرے بندوں کی مشکل حل رہی ہے تو میری مشکل حل فرما یہ جو ہمارے یہاں صدقے کا کونسپٹ ہے ہم بچپن میں دیکھتے تھے بعض کو آہ اس کو چھونا نہیں صدقے کے پیسے یعنی ایسا لگتا تھا بلکہ جیسے اس کے اندر بیماری ہے یا ان کو اس طرح سے پھرانا اور یہ کرنا اس کے بعد بلکل جیسے بیماری نکل گیا امیر کی غریب میں چلی گئی ایسا نہیں ہے بلکہ اصل صدقے کا کونسپٹ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں رسط دیا ہے ہمیں مال دیا ہے یہ مال ہم اللہ کو دے رہے ہیں کہ یا اللہ تو تیرے بندے کی مشکل اس کے ذریعے سے حل ہو اور اللہ اس مشکل کے حل ہونے کے ذریعے سے ہماری مشکل کو حل فرمائے صدقہ یہ ہے اچھا اب یہ جو تعویز والا موضوع ہے پھر یہ آ جاتا ہے کہ کسی آسمانی مخلوق سے پناہ میں جانا ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر شیطین سے پناہ میں جانا شیطان سے پناہ میں جانا ٹھیک ہے عوض باللہ من شیطان الرجیم یعنی واضح سی بات ہے کہ ہم شیطان سے پناہ مانگ رہے ہیں اور کس کی پناہ میں جا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے شلٹر مانگ رہے ہیں تو یہ والا نظریہ سابقہ عدیان میں بھی تھا اور وہاں پر پھر لوگوں نے اس کو اور بڑھا دیا اور مختلف مخلوقات کے قائل ہو گئے اور ان مخلوقات سے بچنے کے لئے بعض دفعہ خرافات کے طور پر حتی انسانوں کو زبا کیا جانے لگا انسانوں کے عرضہ استعمال ہونے لگیں انسانوں کے عرضہ استعمال ہونے لگے پھر جانوروں کے عرضہ استعمال ہونے لگے مختلف سائن استعمال ہونے لگے مختلف چیزیں استعمال ہونے لگیں لیکن اسلام نے جو چیز بتائی وہ یہ بتائی کہ مخلوقات ہیں جس طرح سے جانور انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں جس طرح سے بیکٹیریا اور جس طرح سے وائرس انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں جس طرح سے مختلف قسم کی گیسز ہیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں بلکل اسی طرح سے مخلوقات میں سے کچھ مخلوقات ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں جیسے بیکٹیریا اور وائرس بھی مخلوق ہے اسی طرح سے کچھ مخلوقات ہیں جو نظر نہیں آتی بزائے یہ نقصان پہنچاتی ہیں لیکن ان سب کا علاج کیا ہے ان سب کا جو اہم ترین علاج ہے وہ توکل ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے پناہ مانگا ہے